موسیقی دونوں کے طلاق کو لے کر لوگوں کے مند میں کئی طرح کے سوال اٹھے تھے کئی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ رتک شادو شرہ ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو ڈیٹ کر رہے تھے جس کے کارن دونوں الگ ہوئے ہیں حالانکہ ان سب کے باوجود دونوں کے رشتوں کو ایک الگ اینگل بھی دیا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اپنے رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا رشتہ کافی سممان جنک رکھا ہے طلاق کے بعد بھی رتک اور سوزین ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں دونوں کو اکثر ساتھ میں سپورٹ بھی کیا جاتا ہے دونوں اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتاتے بھی دکھتے ہیں طلاق کے ساتھ سال بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں حالانکہ کئی بار لوگوں کے مند میں ترہ ترہ کے سوال آتے ہیں تھی کہیں دونوں کے الگ دھرم ہونے کی وجہ سے دونوں کے بیچ انبند تو نہیں ہوئی ایسے میں کرن جوہر کے چیٹ شو پر کافی بید کرن کے چیٹ شو پر سوزین نے اس بات کا جواب بھی دیا تھا جی ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے دھرم میں انتر ہے دونوں ایک الگ الگ دھرم کو فالو کرنے والے انسان ہیں اسی کے بیچ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دھرم کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ انبند ہوئی ہے لیکن اس پر سوزین نے چیٹ شو پر کھلاسہ کیا تھا کہ کس کا اس کے بیچ ہے کتنی سچائی ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ دونوں کے بیچ دھرم کو لے کر کبھی کوئی بیواد نہیں ہوا نہ ہی کوئی انبند ہوئی ہے دراصل سال دوہزار چار میں سوزین خان کرن جوہر کے شو میں آئی تھی سی دوران انہوں نے اپنی انٹرکاسٹ میریج پر بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ریتک اور وہ ایک دوسرے کے دھرم کا پورا سمان کرتے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی اسی کا پالن کریں اور سیکلور بنیں ایکشنل لائف کی ریپورٹ موسیقی